ٹی وی مزبان اور اترکارہ مایہ خان نے اعتراف کیا ہے کہ شادی کے اگلے لمحے ہی انہیں احساس ہو چکا تھا کہ انہوں نے غلط فیصلہ کر دیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے تعلق میں چار سال گزارے مایہ خان نے حال ہیوے 365 نیوز کے پورٹکاست میں شرکت کی جہاں انہوں نے ذاتی زندگی سمیت مختلف معاملات پر کھل کر باپ کی انہوں نے اعتراف کیا کہ کیریئر اور زندگی میں انہوں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں اور ان سے ہی سیکھ کر وہ مصبوط بنی ان کے مطابق شادی کے ماں تشدد اور دیگر مسائل کی وجہ سے وہ شدید ڈپریشن کا شکار بھی رہیں اور انہوں نے انزائیٹی میں مشکل وقت بھی دیکھا ان کا کہنا تھا کہ بہتر ذہنی زہد ہر کسی کا حق ہے لیکن افسوس سماج میں ڈپریشن اور انزائیٹی کو مسئلہ ہی نہیں سمجھا جاتا حالکہ ڈپریشن ایک بیماری ہے جو کہ کسی کو بھی لگ سکتی ہے مایہ خان نے ایک سوال کے جواب میں اعتراف کیا کہ شادی کے بندن میں بندنے کے اگلے ہی لمحے انہیں احساس ہو چکا تھا کہ ان سے غلطی ہو گئی ادکارہ کے مطابق رشتے میں بندنے کے کچھ ہی لمحوں بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے چار سال تک شادی چلائی اور تشدد برتاش کیا انہوں نے کہا کہ شادی کے کچھ وقت بعد ہی اکٹچا غلط چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں لیکن اس کے باوجود ان پر یقین نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں امید ہوتی ہے کہ سب کچھ بہتر ہوگا تاہم چیزیں بہتر نہیں ہوتی اگرچہ مایہ خان نے بتایا کہ انہیں شادی کے اگلے لمحے کی ہی غلطی کا احساس ہو گیا تھا تاہم انہوں نے شوہر کے تشدد اور شادی شدہ زندگی پر کھل کر بات نہیں کی اس سے قبل وہ انٹرویو میں بتا چکی ہیں کہ 2011 میں ان کا نکاح ہو گیا تھا لیکن بدقسمتی سے جس شخص کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ان سے شادی نہیں ہو سکی تھی اور انہوں نے دوسرے شخص سے شادی کر دی تھی جو کہ کچھ ہی عرصے بعد طلاق پر ختم ہوئی تھی وہ پہلے بھی اعتراف کر چکی ہیں کہ ان کا شادی کرنے کا فیصلہ غلط تھا وہ بتا چکی ہیں کہ جس شخص سے انہوں نے شادی کی انہوں نے انہیں بدترین جسوانی تشدد کا نشانہ بنایا ان کی تحصیح کی جس وجہ سے ان کی شادی طلاق پر ختم ہوئی